مقام تقلم کیس کی ذریعے کرتا ہے زمیر کے ساتھ کرتا ہے اس لیے وہاں پر کیا لائی جاتی ہے زمیر یا مقام خطاب کا ہے اور مخاطب کوئی تعبیر کس سے کیا جاتا ہے زمیر سے اس کے لیے نام ذکر نہیں ہوتا یا مقام غیبت کا ہے بوجہ ذکر کے مقدم ہونے کے تو پھر وہاں پر بھی کیا ذکر کی جاتی ہے زمیر ذکر کی جاتی ہے بھئی زمیر ذکر کی جاتی ہے ایمہ لفظن یات مرانا وہ تقدم جو ہے لفظاں ہوگا وَإِمَّا مَعْنًا یا کیا ہوگا مَعْنًا ہوگا یا حکمان تو تقدمِ مرجع یا تو لفظاں ہوگا یا مَعْنًا ہوگا یا حکمان پھر لفظاں بتلایا تھا دو قسم پر ہے تحقیقاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا بھئی کے لفظ تحقیقاں مقدم ہو جیسے زیدن یزربو یہاں پر زیدن مبتدا ہے یزربو فیل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے غائب کی جو کس کو راجے ہے زید کو اور زید لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہے بھئی حقیقتا اور تقدیراً یا لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہے لیکن تحقیقاً نہیں بلکہ تقدیراً بھئی جیسے آپ نے کہا فیداریہی زیدن بھئی فیداریہی کی ہا ضمیر کس کو راجے ہے زید کو راجے ہے اور زید تقدیراً مقدم ہے وَإِمَّا مَعْنًا یا مرانہ مرجع مقدم ہوگا معنی کے اعتبار سے یعنی لفظ اس پر کوئی دلالت کر رہا ہے یا کوئی قرینہ حالی اس پر دلالت کر رہا ہے لفظ کی مثال جیسے اِعْدِلُوہُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى یہاں پر ہوا ضمیر کس کو راجے ہے عدل کو اور عدل کا لفظ پہلے تو نہیں گزرہ لیکن اِعْدِلُوہُ کیا کر رہا ہے اس پر دلالت کر رہا ہے یا کوئی قرینہ حالی اس پر دلالت کر رہا ہوگا جیسے وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُدُس تو یہاں پر وَلِي أَبَوَيْهِ حَاظْ امیر راجے ہے کس کو میت کو راجے ہے اور اس پر قرینہ حالیہ دلالت کر رہا ہے اس لئے کہ یہاں پر وراست کی چل رہی ہے تو جہاں وراست کا ذکر آگیا وہاں میت کا ذکر مقدم ہوا بھئی معنا مقدم ہوا بھئی قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہے وَإِمَّا حُکْمًا یا معنا وہ تقدم مرجع جو ہوگا حکمن ہوگا جیسے معنا جیسے زمیر شان وغیرہ ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو کوئی حکمن مقدم ہے وہاں پر دراصل تو کوئی چیز تھی جو مرجع پر دلالت پہلے کر رہی تھی مقدم تھی لیکن زمیر کو مقدم کر دیا گیا کس نے مقدم کیا گیا تاکہ پہلے ابحام پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اس کا بیان آ جائے بھئی جب زمیر کے لئے تو ہمیشہ پہلے مرجع کیا آنا چاہیے مقدم ہونا چاہیے لیکن یہاں پر زمیر کو اس لئے مقدم کیا گیا تاکہ ابحام پیدا ہو تو مثلا میں کہتا ہوں ہوا زیدن قائمون تو ہوا کیا ہے زمیریں شان ہے معناہ نا شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے تو جب ہوا زمیر کہی تو معناہ نا سننے والا پوری طرح متوجہ ہو گیا کہ بھئی مرجع تو آیا نہیں یہ زمیر کس کو راجے ہے تو ابحام پیدا ہوا آگے آنے والے جملے اقزیدن قائمون نے اس کی کیا کر دی تفصیر کر دی اس کا بیان کر دیا اور ابحام کے بعد جب بیان آ جائے تو بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے بھئی تو حکمن مرجع مقدم ہے حکمن بھئی اور اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ خطاب میں اصل تو یہ ہے کہ وہ معین کو ہونا چاہیے لیکن کبھی کبار اس کو ترک کیا جاتا ہے معین سے کس کی طرف غیر معین کی طرف تاکہ خطاب عام ہو جائے اور ہر مخاطب کو شامل ہو جائے تو یہاں کوئی مخاطب معین نہیں مراد بلکہ یہ کیا ہے خطاب عام ہے ہر مخاطب کو شامل ہے علی سبیل البدل یہاں بتانا مقصد ہے مجرموں کے حال کی حولناکی کہ مجرموں کا حال اتنا حولناک ہوگا اور اتنا ظاہر ہوگا تاکہ کسی پر مخفی نہیں رہے گا جو بھی دیکھنے والا وہ کیا کر سکے گا ان کے حال کو ان کے حال کو دیکھ لے گا اور کبھی کبار موسنہ دلی کو معرفہ لائے جاتا ہے عالم کے ساتھ کتلے لائے جاتے ہیں بھی عینی ہی اس کے ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابتداءن کی قید سے زمیر غائب خارج ہو گئی اور اس میں مختصن بھی ہی کی قید سے زمیر متقلم اور زمیر مخاطب بھی خارج ہوئی بھئی اس لیے کہ یہ اس میں مختص نہیں ہیں مجھے دلے کے ساتھ اس میں اشارہ اس میں موصول معرب بلاملہ حد اور معرب بل اضافت یہ بھی کیا ہوئے خارج ہوئے مولانا اس لیے کہ یہ بھی خاص نام نہیں ہیں اس کے ساتھ مختصر مجھے دلے کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر بتلایا بعضوں نے اس مقام کی اور تقریر کی وَقِيلَ وَحْتَرَضَ بِقَوْلِهِ اِبْتِدَاءً عَانِ الْإِحْزَارِ بِشَرْتِ تَقَدْمِ ذِكْرِهِ کَمَا فِي الْمُزْمَرِ الْغَائِبِ وَالْمُعَرَفِ بِلَامِ الْعَهْدِ علامت اقتضانی نے کیا بتلایا کہ یہ جو اس میں اشارہ وغیرہ ہے اور اس میں موصول ہے معرف بلامِ الْعَهْدِ ہے اور معرف بل اضافت ہیں ان سے اختیراز ہوا کون سی قید کے ذریعے جس میں مختصن بھی ہی کی قید سے اختیراز ہوا لیکن کوئی اور شارح تقریر کر رہا ہے انہوں نے کہا ان سے ابتداءن کی قید کے ذریعے اختیراز ہوا کس کے ذریعے ابتداءن کی قید سے اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر معلانہ تقدمِ ذکر ضروری ہے کچھ نہ کچھ پہلے پتا ہونا ضروری ہے تقدمِ ذکر ضروری ہے جیسے غائب کی ضمیر ہے معلانہ غائب کی ضمیر سب لائی جائے گی جبکہ مرجع کیا ہو پہلے مقدم ہو معلانہ تو دیکھا تو یہاں پر ابتداءن تعبیر کیا جائے گا مستدلہ کو غائب کی ضمیر کے ساتھ یا بشرتی تقدمِ ذکرِ ہی بشرتی تقدمِ ذکرِ ہی اس کو ذکر کیا جائے گا اسی طرح کہتے ہیں معرف بلامِ لاحض جو ہے جیسے مولانا ار رجل ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہو پھر علف لام کی ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا جائے مثلا میں کہتا ہوں جائنی رجلن فاکرمت الرجلہ پہلے میں کہا لے کہ اس کو لے کر آیا ذکر کیا پھر آپ ار رجل علف لام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تو وہ جو رجل متعین ہو چکا ہے اب علف لام کے ذریعے اس کی طرف کیا کر رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں تو معرف بلامِ لاحض کے اندر بھی کیا ہے تقدمِ ذکر ضروری ہے اسی طرح معرفہ نام اس میں موصول کے اندر بھی بھئی میں کہتا ہوں وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی وہ آیا ہے تو یہاں پر بھی مولانا سیلے کا پہلے علم ہونا ضروری سیلے کا پہلے علم ہونا دیکھا وہ شخص کونسا شخص بھئی جس نے آپ کی پٹائی کی تھی تو جس نے آپ کی پٹائی کی تھی یہ صلح ہے اس کا یہ پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے ورنہ تو آپ اس کو اس میں موصول کے ساتھ تعبیر ذکر نہیں کر سکتے بھئی علامت ابتدانی اس کو رد کریں گے بھئی رد کریں گے دیکھئے بھئی پہلے اعتراض وقیل اور کہا گیا ہے وحثہ راضہ بقولہ ابتداء ان اعتراض کیا ہے مصنف نے اپنے قول ابتداء ان کے ذریعے کس چیز سے اعتراض کیا ہے آنیل احضار بی شرطی تقدمی ذکری ہی جی کہ مصنف دلے کو حاضر کیا جائے بی شرطی تقدمی کہ اس کا ذکر کیا ہو چکا ہو مقدم ہو چکا ہو اس شرط کے ساتھ حاضر کرنا اس سے اعتراض ہوا یعنی ابتداء ان نہیں ہے مالا ایک تو کیا بتایا بھئی ایک کیا بتایا مصنف دلے کو ذہن میں ابتداء ان لانا اور ایک کیسے لے کر آنا ثانیاں لے کر آنا ابتداء ان کس کے لے کر آئیں گے عالم کے ساتھ اور ثانیاں کے پہلے اس کا کیا ہو چکا ہو ذکر ہو چکا ہو تو مصنف نے جب کہا ابتداء ان تو اعتراض ہوا کس سے مولانا صاحب قیل کیا فرما رہے ہیں زمیر وغیرہ ان سب سے اعتراض کیونکہ ان کے ذریعے ابتداء ان آپ ذکر نہیں کر سکتے بلکہ کیا کریں گے ثانیاں ہی ذکر کریں گے کیونکہ زمیر کا مرجع پہلے گزر چکا ہو مورب اللہ کے پہلے اس کا کیا ہو متعین ہو چکا ہو کہ ار رجل سے کون مراد ہوگا وغیرہ ذالے کہتے ہیں تو یہاں پر اہ ہزار ہے مولانا ان زمائر میں بھی اہ ہزار مصنف دلے ہے اور عالم میں بھی کیا ہے اہ ہزار مصنف لیکن عالم میں ہے ابتداء ان اور ان میں ہے بشرطی تقدم ذکر ہی کہ اس شرط کے ساتھ پہلے اس کا ذکر کیا ہو ہو چکا ہو تو اس سے احتراض کیا مولانا کما فی المزمر الغائبی جیسے کہ زمیر غائب میں ہوتا ہے وَالْمَعَرَّفِ بِالْعَامِ الْعَحْدِ اور مَعَرَّفِ بِالْعَامِ الْعَحْدِ کے ساتھ مولانا فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ تَقَدْمُ ذِكْرِهِ اس جے کہ شرط لگائی جاتی ہے ان کے ان میں ذکر کے مقدم ہونے کی وَالْمَوْصُولُ اور احتراض کیا کس سے مولانا کما فی الموصولی جیسے کہ موصول میں ہے فَإِنَّهُ يُشْتَرَتُ تَقَدْمُ وَالْعِلْمِ بِالسِّلَةِ کیونکہ اس میں بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ علم مقدم ہو چکا ہو سلق فیتات سلق علم کیا ہے آپ کو پہلے ہو چکا ہو پھر ہی ذکر کریں گے وَرْنَا نَيْهِ وَفِيهِ نَذَرْ علامت افتدانی فرماتے ہیں آپ کے اس قول میں نظر ہے کیوں لِأَنَّ جَمِعَةُ تُرُقِ تَعْرِیفِ کہ اس طرح تاریخ کے سارے طریقے اسی طرح ہے حَتَّ الْعَلَمَ یہاں تک عالم بھی کیوں فَإِنَّهُ مَشْرُوتٌ بِتَقَدْمِ الْعِلْمِ بِالْوَضَعِ اس لیے کہ وہ بھی مشروط ہے کہ عالم کی وضع کا کیا ہو آپ کو پہلے سے پتا آپ کو پہلے سے پتا زید کا لفظ کس کے لئے وضع ہے فلان زید کے لئے وضع ہے تو جیسے آپ نے کہا ضمیر کے اندر کیا ضروری کہ پہلے کیا گزر چکا ہو مرجع گزر چکا ہو اس میں موصول کے اندر کیا ضروری پہلے سے سیلہ کا آپ کو علم ہو مورب بلامی احد کے اندر کیا ضروری کہ آپ کو پہلے سے اس رجل کا پتا ہو تو کچھ نہ کچھ پہلے سے جاننا اور اس کا ذکر ہونا ضروری علامت افتازانی کہتے ہیں بھئی اس طرح تو کچھ نہ کچھ جاننا تو عالم کے اندر بھی ہے کیونکہ عالم کے اندر بھی آپ کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیئے زید اس شخص کا نام ہے اس کے لئے وضع کیا گیا ہے تو یہ چیزیں ابتداءان سے کہتے ہیں نہیں خارج ہوئی بلکہ کہتے ہیں بھی اس میں مختصم بھی اس سے خارج ہوئی اعتراض سمجھ میں آیا اور جواب بھئی بعض علماء نے کیا کہا تھا یہ چیزیں کس سے خارج ہو رہی ہیں ابتداءان کی خید سے اس لئے کہ ان کے اندر ان کو ابتداءان ذکر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پہلے ان کا ذکر نہ آیا ہو اور پہلے سے ان کا علمہ نہ ہو مصنف علامہ تفتدانی کہتے ہیں نہیں بھئی اگر یہ بات ہے پھر تو علم کے اندر بھی پہلے سے علم کا ہونا ضروری ہے کہ اس کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے تو بتلانا یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ابتداءان کی خید سے خارج نہیں ہوئی بلکہ یہ بیس میں مختصم بھی کی خید سے خارج ہوئی ہیں بھئی نحو قل ہوا اللہ احد جیسے قل ہوا اللہ احد بھئی ہوا اللہ احد یاد رکھو ہوا ضمیر شان ہے مولانا ضمیر شان مبتداء اول اللہ احد پورا جملہ اس کی خبر ہے بھئی اللہ مرفو لفظا مبتداء ثانی احد مرفو لفظا خبر بھئی مبتداء ثانی کے لئے مبتداء ثانی اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیا خبریا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے ہوا ضمیر کے لئے اور مبتداء خبر مل کا جملہ اسمیا خبریا ہوا تو یہاں پر دیکھو مولانا مبتداء کیا ہے اللہ بھئی اس کو ذکر کیا گیا بصورت عالم کے کیوں لئے حضاری ہی بعینی ہی فی ذہن سامعی ابتداء بسم مختصم بھی تاکہ حاضر کیا جائے مصند علیہ کو یعنی ممتاز کیا جائے فی ذہن سامعی کس کے ذہن میں سامع کے ذہن میں ابتداء بھئی اور بسم مختصم بھی ہی ایسے اسم کے ساتھ جو اسی ذات کے ساتھ خاص ہے بھئی اب مولانا علامہ تفتہ دانی آگے لفظ اللہ کی تحصیق کریں گے بھئی کہتے ہیں لفظ اللہ کی اصل کیا ہے حمزہ کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا اور عوض میں لایا گیا اس سے حرف تعریف کو بھئی حرف تعریف کیا ہے علف لام بھئی ال الہ تھا پھر اس کے بعد حمزہ کو حضف کریں یہ الہ کے حمزہ کو حضف کریں بھئی ال الہ کیا رہ جائے گا اللہ ال الہ سے درمیان والے حمزہ کو ذرا گرائیں اللہ بھئی اور عوض بنا دیا گیا پھر یہ جو علف لام تھا مولانا جو کس کے عوض میں ہے حمزہ کے عوض میں تو اس کو کیا بنا دیا گیا عوض بنا دیا گیا یعنی جوز کلمہ بنا دیا گیا کیا بنا دیا گیا جوز کلمہ تو اصل میں تھا ال الہ پھر حمزہ کو گرائیا کیا رہ گیا اللہ اور اس علف لام کو کیا بنا دیا گیا عوض بنا دیا گیا کس چیز کا اسم کا جوز بنا دیا گیا عوض بنا دیا گیا اس کو حمزہ کا بھئی اس پر دو اشکال ہوتے ہیں مولانا علامت افتادانی نے کیا کہا بھئی پہلے تھا الالہ پھر حمزہ کو حضب کیا گیا اور حرف تاریخ کو کیا بنا دیا گیا اس کا عیوز بنا دیا گیا عووزت تاویز تاویز کہتے ہیں عیوز میں لانا تاویز کس کو کہتے ہیں عیوز میں لانا عیوز میں لانا اسی وقت ہوگا جب کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو کوئی چیز پہلے موجود نہ ہو پھر آپ ایک چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ لے آئیں اور یہاں تو علف لام پہلے سے موجود ہے الالہ میں تو علف لام پہلے سے ہی اور انہوں نے کہا تاویز ذکر کی تاویز کا کیا معنی ہے عیوز میں لانا اور عیوز میں لانا تب ہی ہوگا جبکہ ایک چیز پہلے موجود نہ ہو تو یہ تو پہلے سے موجود ہے تو یہ تحصیل حاصل لازم آئی یہ پہلا ایک اعتراض دوسرا آپ نے کہا یہ الاف لام عیوز ہے حمزہ سے تو دیکھو الالہ کے اندر الاف لام بھی موجود اور حمزہ بھی موجود تو عیوز اور معاوز کا اجتماع لازم آیا حالانکہ عیوز اور معاوز کا اجتماع تو جائز نہیں اعتراض دونوں سمجھ میں آئے بھئی کہ ایک عیوز میں لانا اس کے لئے ضروری ہے پہلے نہ ہو دوسرا اعتراض کہ عیوز اور معاوز کا اجتماع لازم آیا تو جواب اس کا یہ مولانا کہ یہاں پر عیوز میں لانے کا مطلب یہ ہے عیوز بنانے کا ارادہ کر لیا گیا کیا معنی ہے عیوز بنانے کا ارادہ کیا گیا تو دونوں اعتراض ختم ہوئے سعویز کا یہ معنی نہیں عیوز میں لانا بلکہ یہ تو پہلے سے موجود ہے تو عیوز بنانے کا حمزہ کو گھرا دیا اور اس کے بعد اس الاف لام کو کیا کیا گیا اس کا عیوز بنا دیا گیا عیوز بنانے کا ارادہ کیا گیا سمجھ میں آیا بھئے جی اور نیز مولانا کہ عیوز اور معاوز کا اجتماع بھی لازم نہیں آیا بھئے کیونکہ پہلے تو ہم نے عیوز نہیں بنایا تھا جب حمزہ کو گرا دیا اس کے بعد کس چیز کا ارادہ کیا عیوز بنانے کا ارادہ کیا بھئے تو عیوز معاوز کا اجتماع بھی لازم نہیں آیا بھئے ثُمَّ جُعِلَ عَلَمًا پھر اس کو اللہ لفظ اللہ ہو گیا پھر اس کو علم بنا دیا گیا لِذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُودِ ایسی ذات کے لئے جو واجب الوجود ہے واجب الوجود والا نا وہ ذات واجب الوجود کسے کہتے ہیں بھئی وہ ذات جو جس کا وجود واجب ہو جس کا ہونا ضروری ہے جو کسی کے محتاج نہیں واجب الوجود جو قدیم ہو مولانا مسبوک بالعدم نہ ہو اس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو اسے وہ واجب الوجود ہے مولانا اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں باقی تمام چیزیں کیا ہیں حادث ہیں وہ کیا ہیں مسبوک بالعدم ہے یعنی ان پر پہلے عدم آیا ایک زمانہ تھا جب وہ چیزیں موجود نہیں تھیں تو واجب الوجود وہ ذات مولانا جو ہمیشہ سے ہو اور کسی کے محتاج نہ ہو باقی تمام چیزیں کیا ہوں اس کے محتاج ہوں تو یہ عالم ہے ایسی ذات کے لئے جو واجب الوجود ہے الخالق للعالمی اور عالم کے خالق ہے تو دیکھا یہ عالم ہے یہ کیا ہے مولانا اللہ ما تفتدانی کیا فرماتے ہیں اصل میں تھا الہن پھر اس پر الافلام لایا گیا پھر الالہ ہوا پھر حمزہ کو گرا کر الافلام کو اس کا عوض بنا دیا گیا تو اللہ ہوا پھر اس کو عالم بنا دیا گیا کیا بنا دیا گیا عالم بنا دیا گیا واجب الوجود کے لئے خالق عالم کے لئے تو دیکھا جب عالم ہے تو معلوم ہوا یہ جزی ہے کیونکہ عالم کیا ہوتا ہے جزی ہوتا ہے وَضَعَمَ بَعْضُهُمْ اور بعضوں نے یہ گمان کیا اَنَّهُسْمُنْ لِمَفْهُومِ الْوَاجِبِ لِذَاتِهِ کہ یہ اسم ہے کس کے لئے ایسے مفہوم کے لئے جو واجب لِذَاتِهُو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو چیز واجب ہے اس کے لئے یہ کیا ہے اسم ہے ایسی چیز کا نام ہے جو کیا ہو واجب ہو اپنی ذات کے اعتبار سے اَبِالْمُسْتَحِقِ لِلْعَبُودِيَّتِ لَهُ یا ایسی ذات کے لئے جو مستحق ہو لِلْعَبُودِيَّتِ لَهُ اس بات کی کہ عبادت اس کے لئے ہو عبادت کیا ہے اس کے لئے ہو یعنی جس میں جو استحقاق رکھتی ہو معبود بننے کا اس ذات کے لئے وَكُلُّمْ مِنْهُمَا کُلِّيُنْ اور ان میں سے ہر ایک کُلِّی ہے بھئے دیکھو کیا بتلایا علامت اقتضانی نے بتلایا تھا کہ یہ علم ہے اور علم کیا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے باگ علماء نے اور تقریر کی بھئے اس کی تحقیق کے اندر وہ کہتے ہیں یہ واجب لِذاتی ہی کے مفہوم کا نام ہے مالانا واجب لِذاتی ہی کو کیا کہتے ہیں جو واجب تو یہ کُلِّ ہوا کیا ہوا جو بھی چیز واجب لِذاتی ہی ہوگی وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی سمجھ میں آیا وہ ذات جو کیا ہو وہ چیز جو کیا ہو اپنی ذات کی اعتبار سے واجب ہو تو یہ کُلِّ معنی ہوا یا نہیں ہوا تو جو بھی اس چیز اپنی ذات کی اعتبار سے واجب ہوگی وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گی داخل ہو جائے گی ہاں وہ الگ بات ہے خارج میں فرد ایک ہی ہے مالانا لیکن معنی تو کیا بن گیا کُلِّ بن گیا کیا بن گیا کُلِّ اسی طرح یا دوسرا معنی کیا بیان کیا وہ ذات جو مستحق عبادت ہو مالانا تو وہ ذات جو مستحق عبادت یہ بھی مالانا کُلِّ ہے جو بھی ایسی ذات ہوگی جو مستحق عبادت ہوگی وہ کیا ہو جائے گی اس کے اندر داخل تو یہ معنی کُلِّ ہوا اگرچہ مالانا وہ الگ بات ہے خارج میں اس کا فرد ایک ہی ہے ایک ہی ذات ہے جو واجب ہے اور ایک ہی ذات ہے جو مستحق عبادت ہے لیکن قطع نظر خارج کے ویسے یہ مفہوم کیا ہے کُلِّ ہے کیا ہے کُلِّ ہے وَكُلُّ مِّنْهُمَا كُلِّيونَ اور ان میں سے ہر ایک ایسی کُلِّ ہے ان حسرافی فرد ان جو بند ہے کس کے اندر ایک فرد کے اندر فَلَا يَقُونُ عَلَمًا تُوْيَعْلَمْنَهُوِ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْعَلَمِ جُزْئِيونَ اس لئے کہ عالم کا مفہوم تو کیا ہے تو علامات افتدانی کہتے ہیں ہمارے ہم نے جو تقریر کی میں نے جو تحقیق بیان کی اس کے مطابق یہ کیا ہے جزی ہے اور بعض دیگر علماء نے جو اس کی تحقیق کی ان کے مطابق یہ کیا ہوا کُلِّ ہوا وَفِیْهِ نَظَر اور اس قول میں نظر ہے لِأَنَّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ حُسْمٌ لِحَادَ المفہومِ الْكُلِّيئِ اس لئے کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کیا مفہومِ کُلِّ کے لئے کیا ہے اسم ہے یعنی یہ کُلِّ ہے یہ کیا ہے اس کا کُلِّ ہونہ ہمیں تسلیم تسلیم نہیں کیسے تکُلِّ ہو سکتا ہے وَقَدْ اجمع کیا علماء نے عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَنَا لاِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قِلِمَةُ الْتَوْحِيدُ کہ ہمارا یہ کہنا لاِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ کیا ہے کَلِمَةِ توحید ہے یعنی یہ توحید کا فائدہ دیتا ہے ہر لحاظ سے یہاں توحید ہی توحید ہے یہاں شرکت کا کوئی شبہ بھی نہیں وَلَوْ كَانَ اللَّهُ اسْمَنْ لِمَفْحُومٍ كُلِّيِّ لَمَا عَفَادَتِ التَّوْحِيدَ اگر لفظ اللہ اسم ہوتا کس کے لئے مفہومیں کلی کے لئے تو یہ فائدہ نہ دیتا توحید کا توحید کا فائدہ اس لئے لِأَنَّ الْكُلِّيَ مِنْ حَيْسُ هُوَا كُلِّيٌ يَحْتَمِلُ الْكَثْرَةَ اس لئے کہ کلی من حیث الکلی کس چیز کا احتمال رکھتی ہے بھئی خارج کو نہ دیکھو کلی کے مفہوم کو دیکھو کلی کہتے ہی کس کو ہیں مولانا جس میں کیا ہو سکے جس میں شرکت ہو کسرت ہو تو اگرچہ اب یہ جو معنی انہوں نے بیان کیا یہ معنی کیا ہے کلی ہے اور کیا کہتے ہیں خارج میں اس کا فرد فرد ایک ہی ہے مولانا تو کہتے ہیں کوئی خرابی لازم نہیں ہے کہتے ہیں نہیں بھئی پھر بھی من حیث الکلی پھر بھی کس چیز کا احتمال رکھتی ہے کسرت کا احتمال رکھتی ہے تو جبکہ علماء نے اجماع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے یہ ہر لحاظ سے توحید کا فائدہ دے رہا ہے یہاں کسی بھی اعتبار سے کسرت کا احتمال نہیں تو لیکن اگر ان کی بات ان کی بات مان لی جائے پھر تو یہ کیا ہو جائے گا کلی ہو جائے گا اور یہاں پر کس چیز کا احتمال آ جائے گا کسرت کا احتمال آ جائے گا اگرچہ وہ الگ بات ہے مولانا کہ خارج میں اس کلے کا فرد ایک ہی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ لفظ اللہ کی تحقیق کی مولانا سمجھ میں آیا بھئی لفظ اللہ جبکہ ہمارے ائمہ وغیرہ کے نزدیک مولانا لفظ اللہ انہوں نے بتلایا پہلے الہن تھا پھر اس پر الفلام آیا پھر حمزہ گری پھر اللہ ہوا پھر عالم بنایا گیا سمجھ میں آیا علماء ہمارے علماء وغیرہ ائمہ فرماتے ہیں بھئی کہ اول وضع میں اسی طرح ہے اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ یہ کوئی الہن نہیں تھا جس پر الفلام آیا یہ اسی طرح نام اسی طرح وضع ہوا ذات باری تعالی کے لئے جیسے مولانا آپ کسی شخص کے لئے ایک عالم وضع کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا اس لفظ کو وضع کیا گیا کس کے لئے ذات باری تعالی کے لئے بطور عالم کے وضع کیا گیا یہاں پر یہ جو علامت افتازانی نے ذکر کی یہ درست نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی چنانچہ امام ابو الحسن اشعاری رحمہ اللہ جو ہیں جو عقائد میں امام ہے مولانا وہ ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا بھئی پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو جواب میں فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی کہا اس لئے کہ میں لفظ اللہ کے علم ہونے کا قائل تھا بھئی میں کیا کہتا تھا کہ لفظ اللہ کیا ہے عالم ہے ذات باری تعالی کے لئے تو اس بات پر اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی بھئی یہ عجیب لفظ ہے مغفرت فرما دیکھئے تو یہ عالم ہے مغفرت فرما سمجھ میں آیا اور اسی طرح بھئی یاد رکھو عارف المعارف جو ہے سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں پائی جاتی ہے بھئی جتنے معارفہ ہیں سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے لفظ اللہ کے اندر ہے اور انکرن نقرات شیعن ہے سب سے زیادہ تنکیر کس کے اندر ہے شیعن کے اندر ہے یاد رکھو چنانچہ امام سی بوائے کو کسی نے خواب میں دیکھا وفات کے بعد پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو فرمایا جواب میں کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کس وجہ سے مغفرت فرمائی فرمایا اس لیے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ عارف المعارف ہے لفظ اللہ کیا ہے عارف المعارف ہے اس بات پر اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی تو یہ لفظ ہیں اس کی اگر آپ تحقیقات مزید دیکھنا چاہتے ہیں اس پر حضر شیخ تیرمیزی رحمہ اللہ کی عظیم کتاب فتح اللہ ہے صرف اس ایک لفظ پر تقریباً بارہ ساڑھے بارہ سو صفحات تحریر فرمائے ہیں اور جس میں اس ایک لفظ کے تقریباً ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ خصوصیات ذکر کی ہیں بھئی ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ اس ایک لفظ کی خصوصیات بھئی ایک لفظ کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی عجیب نولانا عجیب تحقیقات ہیں اس کتاب کے اندر بھئی مکہ مکرمہ کے علماء نے جب اس کتاب کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اگر دو ہزار بڑے بڑے علماء بھی جمع ہو جائیں تو اس جتنی عظیم الشان کتاب نہیں لکھ سکتے بھئی ایسی عجیب کتاب مولانا حضر شیخ رحمہ اللہ یقیناً امام دنیا تھے لیکن اس زمانے میں آئے جس زمانے میں علم کی اہمیت ہے نہ علماء کی اہمیت ہے علماء کہتے ہیں مولانا کہ حضر شیخ حضر قدیم زمانے میں ہوتے تو آج ان کا نام کتابوں میں اسی طرح ذکر ہوتا جس طرح کہ دیگر اہمہ کا نام ذکر ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں آگئے جس میں علم اور علماء کی قدر اور احمیت میں اپنی بات نہیں کرتا مولانا میری بات کی کیا حقیقت ہوگی اور ویسے بھی بیٹے کی شہادت تو والد کیلئے قبول نہیں دیگر بڑے بڑے علماء سے سنا ہے مولانا بڑے بڑے کبار علماء مفتی حضرات سے وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ایسا عالم عجیب امام دنیا تھے مولانا تو جیسے مولانا مولانا تاریخ جمیل صحق فرمانے لگے کہ یہ حضر شیخ سے ملاقات ہوئی تو بعد میں فرمانے لگے کہ یہ شخص تو اس زمانے کا نہیں لگتا یوں معلوم ہوتا ہے قدیم ہمارے جو علماء عائماء گزرے تھے ان میں سے کوئی ایک روح بچھڑ کر پیچھے رہ گئی تھی جسے اس زمانے میں اللہ نے انسانی شکل میں بھیج دیا ہے امام کعبہ فرمانے لگے کہ میں مرگ دنیا کے مرکز میں بیٹھا ہوں میرے پاس دنیا بھر کے علماء تشریف لاتے ہیں لیکن حضر شیخ جیسا وسیع اور دقیق علم والا عالم میں آج تک نہیں دیکھا شیخ عبدالفتح اب غدہ جو بہت بڑے مولانا دنیا کے مشہور احناف کے وکیل دنیا میں گزرے ہیں حنفیت کا سر انہوں نے فخر سے بلند کر دیا بھئی اور وہ فرماتے ہیں وہ جامعہ کے اندر تشریف لائے تھے حضر شیخ رحمہ اللہ کی کتابیں دیکھیں تو حیران ہو کر علماء سے فرمانے لگے کہ یہ آپ کیسے شخص ہیں یہ کیسے شیخ ہیں جو کسی بات پر اقتفاق کرتے ہی نہیں یا آگئی بڑھتے چلے جاتے ہیں مثلا یہ لفظ فتح اللہ کتاب دیکھیں ایک لفظ کے ساڑھے آٹھ سو خصائص انسان حیران رہ جاتا ہے اسی طرح مولانا فتح العلیم ایک کتاب ہے ہر ایک کتاب ایک سے بڑھ کر عجیب ہے فتح العلیم کے اندر وہ حدیث کے اندر تشبیح ہے اللہ صلی اللہ نماز میں درود ہم پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد علی آل محمد صلی تعالی ابراہیم رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علی سلام پر اللہ اور ان کی آل پر جیسے کہ آپ نے رحمت نازل کی تھی کس پر حضرت ابراہیم علی سلام پر تو یہاں پر تشبیح ہے اور اس تشبیح پر ایک عظیم اشکال وارد ہوتا ہے اشکال یہ کہ صلات جو ابراہیم علی سلام پر ہے وہ ہے مشبع بھی اور حضور علی سلام پر جو صلات ہے وہ ہے مشبع تو اور یہ تشبیح ہے اور ذابطہ ہے کہ مشبع بھی اعلا ہوتا ہے کس سے مشبع سے وجہ تشبیح کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں زید انکل اسدی زید کس کی طرح ہے شیر جیسا ہے تو زید ہوا مشبع اور شیر باتے تو یہاں اس درود میں بھی اشکال لازم آتا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالی ہیں افضل ہوئے اس کے پر حضور شیخ رحمہ اللہ نے اس کے جوابات لکھے مولانا اور عجیب کتاب لکھی بھئی فرماتے ہیں کہ میں جب لکھ رہا تھا اس کے جوابات تقریبا چالیس جوابات میں نے اس مسئلے کے لکھ لئے چالیس جوابات بھی ایک ہی کسی ایک ہی فنی مسئلے کے علمی مسئلے بہت زیادہ ہوتے مولانا بہت زیادہ ہیں چالیس جوابات ایک مسئلے کے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب بس کافی ہو گئے جوابات ختم ہوئے جو لکھنا بند کیا سوچ رہا تھا کتاب مکمل ہو گئی تو خواب میں انبیاء کی زیارتیں ہوئیں بعض انبیاء خواب میں آکر کہنے لگے کہ ابھی تو آپ نصف تک بھی نہیں پہنچے اس مسئلے کے تو ابھی اور بھی بہت سے جوابات ہیں چنانچہ خواب میں ایک تو جوابات ان انبیاء نے ذکر کیے تو کہتے ہیں میں نے بیدار ہوا جلدی سے وہ جوابات بھی لکھے اور پھر نئے سیرے سے کام اور تحقیق شروع کر دی یہاں تک لکھتے لکھتے وہ جوابات تقریباً دو سو ہو گئے دو سو جامعہ اظہر جو اسلامی دنیا قدیم ترین جامعات میں سے ہے وہاں کے شیخ اکبر عبدالحلیم محمود جامعہ تشریف اللہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کی یہ کتاب دیکھی ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مسئلے کے اتنے جوابات تو حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے نہ کبھی سنا ہے نہ کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے نہ تا کوئی ایسی بات کبھی آج تاریخ میں سنا ہے کہ کسی ایک علمی مسئلے کے کسی شخص نے اتنے جوابات دیے ہوں اتنے جوابات دیا ہوں دیکھنے دیکھنے سے یہ تو اب باتیں ہی ہیں دیکھنے سے تعلق ان کے شخصیت علم جیسا اللہ نے دیا تھا حسن و جمال بھی اللہ نے ویسا ہی دیا تھا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بڑا بھی مجمع ہوا کرتا تھا حضور علیہ السلام اس مجمع کے اندر نمائع نظر آتے تھے بھئی اور سب سے ان کا قدر طویل معلوم ہوتا تھا باقیوں سے طویل معلوم ہوتا تھا حضور شیخ رحمہ اللہ بھئی العلماء و رسط الانبیاء حضور شیخ رحمہ اللہ جتنے بڑے مجمع میں بھی ہوتے سب سے نمائع اور واضح نظر آیا کرتے تھے اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید غزب کی حالت میں ہوتے تو ان کی ماتھے پر ایک رگ تھی وہ رگ اُبھر آتی تھی دونوں بھوہوں کے درمیان ایک رگ تھی وہ اُبھر آتی تھی وہ فرماتے ہیں یوسف خان صاحب کے کسی نے اگر میرے شیخ کو دیکھا ہو غزب کی حالت میں غور کیا ہو تو ان کی بھی ایک رگ تھی جو غزب کی حالت میں کیا ہوتی تھی وہ بھر آیا کرتی تھی طلبہ بتلاتے ہیں مولانا حضرت شیخ رحم اللہ کہ جب سوق پڑھایا کرتے تھے صحابہ وغیرہ جیسے یوں سنا رہے ہیں جیسے آنکھوں سے کوئی واقعہ دیکھا ہو عجیب سرور ہوتا تھا اس کے اندر پھر خصوصا کہتے ہیں جب شمائل کا درد شروع ہوتا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات وغیرہ ذکر ہیں وفات وغیرہ اور واقعات ذکر ہیں بھئی اس کے اندر خصوصا اس میں تو کہتے ہیں وجد آ جایا کرتا تھا وہ سبق جب شروع ہوتا خود بھی رویا کرتے طلبہ بھی رو پڑتے اور ایسے عجیب عجیب واقعات سناتے عجیب کی انسان وجد میں آ جاتا بھئی ایک مرتبہ درس دینے کے لئے آئے درس دینے کے لئے آئے اور دیزاوی کا درس بھئی طلبہ کہتے ہیں سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک بھئی حضرت شیف رحمہ اللہ اپنے درس میں تمام ایمہ کی بڑی رعایت رکھا کرتے تھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کی شان میں گستاخی ہو بھئی سمجھ سے معلوم ہوتی ہے احناف کا مطلق ذکر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امام شافی رحمہ اللہ کی بات آئی تو آئیے جی امام شافی رحمہ اللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیا امام شافی رحمہ اللہ آپ کو یہ دلیل نظر نہیں آئی آپ کو یہ حدیث نظر نہیں آئی فلا بغیرہ تو عجیب عجیب انداز اختیار کرتے ہیں حالانکہ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے مولانا وہ جبال العلوم تھے مولانا ائی ماں ہیں بڑے ان کے بے انتہا تعظیم کرنی چاہیے چنانچہ اپنے دست میں ہر ایک نہائیت ہر ایک احترام رکھتے اور کوئی ایسا کلمہ مرتبہ درست دینے کے لئے آئے بیزاوی کا سلوہ بتلاتے ہیں باب سلوہ نے بتلایا کہ پھر درست دیتے دیتے حضرت شیخ کو اچانک جیسے کوئی اسی بات کا خیال آیا ہو حضرت شیخ پر گریہ تاری ہو گیا آواز حلق میں اٹک گئی بات کرنا چاہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے بہت کوشش کی سبق پڑھانے کی نہیں پڑھا سکے سبق بند کیا چلے گئے اسی طرح اس دورہ حدیث والے بھی بتلانے لگے سبق کے لئے آئے سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک یہی کیفیت ان پر تاری ہوئی سب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں پڑھانے کی کوشش بولنے کی کوشش کرتے ہیں بولا نہیں جاتا بھئی رو رہے ہیں مسلسل پھر چلے گئے بھئی ایک دو دن تک یہ تلسلہ رہا پھر تیسرے دن طلابہ کو بتلایا بھئی دراصل میں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ میرے درس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں بھئی اور امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ کا درس بڑا قیمتی اور علمی ہوتا ہے اور آپ تمام عیمہ کے رعائت رکھتے ہیں میں کبھی آپ کے درس میں آتا ہوں گا تو عجیب شخص تھے مولانا عجیب اذنہ عجیب شخص مولانا اور پاکیزہ شخص تھے درس حدیث کے اندر مولانا کئی مرتبہ سبق پڑھاتے پڑھاتے دین تو بہت ہی کم کیا کرتے تھے تو سبق پڑھاتے پڑھاتے کئی مرتبہ انگ آ جاتی آنکھیں بند ہو جاتی تو اس دوران ہی جب بیدار ہوتے پوچھتے میں نے کیا زبان اسی طرح صحابہ طلبہ کئی ہوں نے بتایا کئی واقعات کہ صحابہ تا واقعہ سنا رہے تھے سناتے سناتے ہر شیخ رمالہ کو اچانک اونگ آگئی ہم نے دیکھا آنکھیں بند ہیں لیکن مسلسل بول رہے ہیں بھئی بولتے بولتے پھر چند منٹ میں اگدم چونک کر اٹھے کہ بھئی میں تو سو گیا تھا میں نے کیا لکھوایا بھئی آپ کو اور کیا لکھوایا اور واقعہ بتلاتے کہ یہ واقعہ آپ حضرت لکھوا رہے تھے فرمایا کہ ہاں کہ میں ابھی سو گیا تھا اور ابھی خواب میں میں نے یہی واقعہ دیکھا بھئی فلان صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ کے پاس تشفرات حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ کا خلقہ ہے اور اس طرح وہ پوری تفصیل بیان کرتے بھئی تو اکثر یہ تو عام ہی مولانا حضور صلی اللہ کی اکثر وہیں بیٹھے بیٹھے زیارت ہو جاتی تھی بھئی اچھا چلیئے لفظ اللہ پہ بات آئی تھی دور نکل گئی لفظ اللہ پر عظیم کتاب فتخ اللہ ہے بھئی او تعظیم او احانت یا مولانا مصن دلے کو کبھی عالم کی صورت میں لائے جاتا ہے تعظیم کے لئے او احانت یا کس لئے احانت کے لئے کماف القاب صالحة لذالکہ جیسے ان لقبوں کے اندر جو صلاحیت رکھتے ہوں اس کی یعنی تعظیم اور احانت بھئی ایک لقب ہوتا ہے نام ہوتا ہے کنیت ہوتی ہے وغیرہ اس کے اندر تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے تو اس لئے مصن دلے کو کس صورت میں لائے جاتا ہے عالم کے صورت میں تعظیم کے لئے یا مولانا نام کے اندر کیا پایا جاتا ہے احانت معنی پایا جاتا ہے تو مصن دلے کو عالم کی صورت میں لائے جاتا ہے کس لئے احانت کے لئے بھئی کس لئے احانت کے لئے جیسے علی سوار ہوئے اور معاوی بھاگ گئے علی جو ہے علو سے مشتق ہے جس کے معنی بلندی کے ہے مولانا اور معاوی حوی یعوی سے ہے اس کا ایک معنی بھیڑیے کی آواز ہے تعظیم والا معنی ہے اور معاوی کے نام اس لفظ میں ہی کیا ہے احانت والا معنی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ عجیب مثال علامت اختزانی نے ذکر کی دلخون کے انصور ہوتا ہے انسان کہاں پوچھتا ہے کہ علامت اختزانی یہ آپ کیسی مثال ذکر کر رہے ہیں کیا بلا سوچے سمجھے آپ نے بولنا شروع کر دیا بھئی آپ نے احانت کے لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ذکر کرنے کی جرت کیسے کر دی بھئی حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں معلیہ نام قاتب وحی ہیں قرآن نازل ہوتا یہ اس کی کتابت کیا کرتے تھے صحابہ کے بارے میں اتنی جرت صحابہ تو مولانا ہمارے ایمان کا محور ہے ہماری محبت ہے صحابہ کے ساتھ صحابہ نے ہمیں دین پہنچ آیا ہے صحابہ کا واسطہ نکل جائے درمیان سے دین ہم تک نہیں پہنچ تا صحابہ عجیب لوگ تھے کہ تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے اور قیامت تک رہتے لوگ نہیں آسکتے نہ دیکھے گی یہ دھرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے انہوں نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ دیا اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا مولانا اپنے جانوں کی پروانی کی حضور کیلئے اپنی جانیں قربان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انہوں نے ہم تک پہنچایا بھئی ایک ایک سنت کو بھئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں آتا ایک مرتبہ مولانا وضو کر کے اٹھے مولانا خلافت میں بوڑھے ہیں آخر عمر ہے اور خلافت کا زمانہ ہے وضو فرما کر اٹھے اور کھڑے ہوئے اور پھر ہلکا سا مسکرائے ہوئے اور ساتھی ساتھ موجود تھے کہنے لگے یہ آپ نے آجیب کام کیا آج تک پہلے کبھی ایسا نہیں کیا آج نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر تھوڑا سا مسکرائے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا میں نے سوچا کہ آج حضور کی سنت پر بھی عمل کر لوں کتنی باریک نظر تھی صحابہ کی اور کیسے ایک ایک سنت کے حفاظت کی کہ آج ہمارے پاس جو دین محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم لے کر آئے تھے جوں کا توں آج ہمارے پاس موجود ہے علامہ تفتزانی کو دیکھیں معاویہ کے نام کو کیا کر رہے ہیں احانت کے طور پر بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں مولانا حضرت شیخ رحمہ اللہ زندہ ہوتے اور اس وقت وہ سبق پڑھا رہے ہوتے اور یہ مقام کتاب کے اندر آتا تو یقینا یہ فرماتے کہ علامہ تفتزانی اگر آج میرے سبق میں ہوتا تو میں اس کو تھپڑ مار کر سبق سے باہر نکال دیتا بھئی صحابہ تو صحابہ کے ساتھ ہماری شدید محبت ہے مولانا ہمارے ایمان کا محور ہیں ان کے مقابلے میں جو بھی آئے گا ہم کسی کو قبول نہیں کر سکتے آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی کیا علامہ تفتزانی آپ پر شیعت کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا کہ آپ نے بطور احانت کے حضرت معاویہ کا نام ذکر کیا میں نے بتایا جس زمانے میں یہ تھے تیمور لنگ کا زمانہ تھا اور اسی زمانے میں تازیہ یہ جو شیعہ نکالتے ہیں جو لوس وغیرہ اس کی ابتداء اسی زمانے میں ہوئی ہے تو معلوم وہ اس علاقے میں شیعوں کا زور ہوگا تو یہ عظیم جرت ہے معاویہ تو بڑا پیارا نام ہے معاویہ بڑا پیارا نام ہے اپنے بیٹوں کے اولاد کا نام رکھیں اسے دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے بڑا پیارا نام ہے کاتب وحی ہے کاتب وحی ہم یہ کہتے ہیں ہا کہ علامت افتازانی نے ہو سکتا ہے یہ مثال ذکر نہ کی ہو لیکن چونکہ پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں تو ہاتھ سے لکھ کر نسخہ ایک جگہ نقل ہوتے تھے تو ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے شرارتن یہاں تبدیلی کر دی ہو مولانا سمجھ میں آیا بھئی ہو سکتا ہے کسی نے شرارتن یہاں تبدیلی کی صحابہ کے دشمن نے اور پھر وہی نسخہ شائع ہو گیا بھئی یا یہ کہتے ہیں مولانا کہ انہوں نے ویسے بطور مثال کے علی اور معاویہ کا لفظ ذکر کیا بھئی صحابہ کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا لیکن پھر بھی بات نہیں بنتی مولانا کسر اس کاتب نے پوری کر دی دونوں پر رضی اللہ عنہ کے نشان لگا دی ہے ذہن فوراں انہی کی طرف جاتا ہے کوئی تعویل نہیں بنتی یہاں پر میں اس سے بہتر مثال پیش کرتا ہوں آپ کے لئے جاء محمد وحرب ابو جہد جاء محمد وحرب ابو جہد دیکھا محمد کے نام میں تعظیم ہے کیونکہ یہ حمد سے مشتق ہے مولانا تمام حمدوں کے جمع ہونے کی جگہ اور حرب ابو جہل مولانا ابو جہل کے نام میں احانت ہے مولانا کیونکہ وہ جہالت والا ہے اس کا معنی کیا ہے جہالت والا جا او کنایت عن مان یسلح العلم لہو یق کنایہ کرتے ہوئے ایسے معنی سے یسلح العلم لہو جس کی عالم صلاحیت رکھتا ہو بھئی کبھی کبھار مسند علیہ کو کس صورت میں لائے جاتا ہے عالم کی صورت میں کس لیے کنایہ کے لیے کہ آپ اسے کنایہ کرتے ہیں ایسے معنی سے جس کی عالم صلاحیت رکھتا ہے بھئی کنایہ جانتے ہیں کنایہ کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا جیسے ملزوم کنایہ کو سمجھ لیں ایک مثال سے اچھی طرح بھئی یاد رکھو قدیم زمانے میں تلوار جو تلوار کے لیے ایک چمڑا کندے پر ڈالا جاتا تھا اور اس سے پھر تلوار کو لٹکا جاتا تھا جیسے بھئی بندوق وغیرہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کندے پر ایک چمڑا ڈالتے اور اس سے لٹکاتے ہیں اسی طرح تلوار کے لیے بھی ایک چمڑا ہوتا تھا مخصوص تیار اور اس کے ساتھ تلوار لٹکائی جاتی تھی اس کو حمائل کہتے تھے کیا کہتے تھے حمائل عربی میں کہتے ہیں نجاد اس کو نجاد کہتے ہیں تو کنایا کہتے ہیں ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا مثلا آپ نے کہا زید طویل نجاد زید لمبی حمائل والا ہے زید لمبی حمائل والا ہے تو یہ ملزوم بولا اور لمبی حمائل کے ساتھ لازم ہے قد کا لمبا ہونا اس لئے کہ حمائل اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد کیا ہو لمبا ہو تو بولنا ملزوم اور ارادہ کسی کا کرنا لازم کا یعنی کہ زید کیا ہے لمبے قد والا ہے اس کو کہتے ہیں مولانا کھنایا آپ نے ذکر کس کو کیا جملے کے اندر ملزوم کو کہ حمائل لمبی ہے اور مراد کیا لیا زید کیا ہے لمبے قد والا ہے کیونکہ لمبی حمائل کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے لمبے قد والا ہو سمجھ میں آیا بھئی تو ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا لازم کا ارادہ کرنا بھئی تو یہ کنایا کہلاتا ہے سمجھ میں آیا ہاں معنی حقیقی کا ارادہ بھی یہاں صحیح ہے لمبی حمائل کا معنی لینا بھی یہاں پر صحیح ہے کہ اس کی حمائل زید کی کیا ہے لمبی ہے تو کنائے میں معنی حقیقی بھی لینا صحیح ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کنائے کس کو کہتے ہیں ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنا لازم کا ارادہ کرنا تو یہاں معنی حقیقی بار مصند علیہ کو علم کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے کنائے کرنے کے لیے کنائے کرنے کے لیے ملزوم بول کر کس کا ارادہ کرنے کے لیے لازم کا ارادہ کرنے کے لیے مثال سمجھو کتاب کے اندر یہ مقام ذرا مشکل ہے توجہ سے سمجھ نام جیسے ابو لہب ہے مولانا ابو لہب ابو لہب ابو لہب مولانا یاد رکھو یہ وضع ثانی کے اعتبار سے علم ہے نام ہے وضع اول کے اعتبار سے تو اب کا لف مضاف ہے اور لہب کا لف کیا ہے مضاف ان الہب عالم میں عموما اکثر وضع ثانی ہوتی ہے مولانا اعلام کے اندر ایک لفظ پہلے سے موجود ہے پھر اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے دوسرے کے لئے عالم جیسے عبداللہ کا لفظ ہے یہ پہلے سے موجود تھا بعد میں اس کو کیا سانی ہے تو ابو لہب بھی مولانا ایک اس کا معنی اصلی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو نام بنا دیا گیا تو یہ کیا بن گیا معنی سانی یعنی وضع سانی تو وضع اول کے اعتبار سے ابو کا کیا معنی باپ اور لہب کا معنی شولے لہب کا معنی شولے تو ابو لہب کا معنی ہے شولوں والا یعنی شولوں کے ساتھ لازم رہنے والا جیسے کہتے ہیں مولانا ابو الخیر کیا معنی خیر والا جو خیر کے ساتھ لازم ہو ابو شر اس کو کہتے ہیں شر والا جو شر کے ساتھ لازم ہو اخ الحرب کیا معنی جنگوں کا بھائی یعنی جنگوں والا جنگوں کے ساتھ لازم رہنے والا سمجھ میں آیا تو یہاں بھی ابو اللہب آیا اور ابو اللہب کا کیا معنی ہوا شولوں کے ساتھ لازم رہنے والا اور شولوں کے ساتھ جو شخص لازم ہے جو شولوں کے ساتھ جو رہنے والا ہو جو شخص شولوں کے ساتھ رہنے والا ہو اس کے ساتھ لازم ہے جہنمی ہونا بھائی اس کے ساتھ کیا لازم ہے جہنمی ہونا کیونکہ جہنمی ہے تو شولوں کے ساتھ لازم ہے بات سمجھ اول کے اعتبار سے معنی اصلی معنی اصلی کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے شولوں والا شولوں کے ساتھ رہنے والا جی اور پھر وضع ثانی کیا ہے والا نا عالم ہے کیا ہے عالم ہے تو اب ابو لہب فعلا قضا آپ کہتے ہیں ابو لہب نے ایسا کیا عالم مجھ سے دلے کو کس کی صورت میں آپ نے ذکر کیا عالم کی صورت میں کیوں کیونکہ آپ اس کے ذریعے کنایا کرتے ہیں اس کے جہنمی ہونے سے کنایا کرتے ہیں کس چیز ہے جہنمی ہونے سے جہنمی ہونا کس اعتبار سے بھئی کہ دیکھو یہ عالم ہے اس کو آپ نے استعمال کیا اس معین کافر کے لئے کس کے لئے استعمال کیا معین کافر کے لئے استعمال کیا کیونکہ یہ وضع ثانی کس کے لئے تھی اس معینہ کافر کے لئے لیکن معنی اصلی کے اعتبار سے بھئی جب علم ہے اس وقت معنی اصلی تو مراد نہیں تو اس وقت بھی جب ہم بول رہے ہیں ازادہ کس کا ہے اس معین کافر کا ہے لیکن معنی اصلی کے اعتبار سے اس کے ساتھ لازم ہے کیا جہنمی ہونا معنی اصلی کیا تھا شولوں کے ساتھ رہنے والا اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے جہنمی ہونا تو ہم نے کنایا کیا کس کس سے جہنمی ہونے سے جہنمی نے ایسا کیا کیا معنی جہنمی نے ایسا کیا بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی دیکھئے بھئی او کنایت انعن مانا یصلح العلم لہو یا کنایا کرنا ایسے معنی سے کونسا معنی تھا مالانا جہنمی ہونے سے جس کی علم کیا کرتا ہو صلاحیت رکھتا ہو ابو لہب نے ایسا کیا کنایت انعن کونی ہی جہنمیا یہ کنایا ہے کس چیز سے اس کے جہنمی ہونے سے بن نظر الی الوضع الاولی کس طرف نظر کرتے ہوئے وضعے اول کی طرح اور وضع اول کے اعتبار سے کیا معنی تھا اس کا شولوں والا آن الاضافیہ یعنی ماذا اول کونس ہے یعنی لفظ مانع وضع اضافی یعنی اضافی اضافت کے اعتبار سے جب یہ مضاف مضافی لیں ہوں والا نا عالم بنا دی ہے پھر تو یہ کیا بن گیا نام پورا بن گیا لئن نمانا ہم ملازم الناری اس لئے کہ ابو لہب کا کیا معنی ہے آگ کے ساتھ لازم رہنے والا اور ایک معنی اس کے ساتھ متعلق رہنے والا وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ جَهَنَّمِيُن اور اس کے ساتھ لازم ہے کیا چیز والا نا جہنمی ہونا فَيَقُونَ اِنْتِقَالًا مِنَ الْمَلْزُومِ اِلَى اللَّازِمِي تو انتقال ہوگا ملزوم سے لازم کی طرح بے اعتبار الوضع الاول کس اعتبار سے وضعے بے وضعے ثانی کے اعتبار سے نہیں انتقال ہوا وضعے ثانی کے اعتبار سے تو یہ عالم ہے کس اعتبار سے انتقال ہوا ہے لازم کی طرف معنی ہے اصلی کے اعتبار سے وَحَاذَ الْقَدْرُ قَافِنْ فِي الْقِنَایَةِ اور یہ مقدار کافی ہے کس کے اندر والا نا کنایا کے اندر یہ مقدار کافی ہے بھئی یہ مقام ذرا سمجھ لو اچھی طرح یہ مقدار کافی ہے بھئی کنایا تو کہتے ہیں کہ معنی لفظ کو استعمال کرنا اور معنی مستعمل جو ہے اس کے لازم کا ارادہ کرنا کنایا کس چیز کو کہتے ہیں کسی لفظ کے معنی مستعمل جو ہے ملزوم ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہے آپ نے لفظ استعمال کیا اس معنی کے لئے اور ارادہ کس کا کیا جیسے میں نے کہا تھا زید طویل نجات زید کیا ہے لمبی لمبی حمائل والا ہے تو طویل نجات یہ لفظ جس معنی کے لئے وضع تھے اسی میں استعمال ہوئے اور پھر انتقال ہوا کس کی طرف لفظ تو مولانا کنایا کے اندر ضروری ہے کہ معنی مستعمل سے انتقال ہو کس کی طرف معنی لازم کی طرف سمجھ میں آیا اور یہاں تو معنی مستعمل سے انتقال نہیں بلکہ یہاں تو معنی اصلی سے انتقال ہو رہا ہے کس کی طرف معنی لازم کی طرف سمجھ میں آیا تو جواب بتلا رہے ہیں اگزیر علامت افتازانی کہ بھئی کنایا کے اندر معنی مستعمل سے انتقال ہو گا کس کی طرف لازم کی طرف کاب جبکہ کنایا ہو معنی مستعمل کے اعتبار سے اور یہاں تو ہم نے جو کنایا کیا وہ معنی مستعمل کے اعتبار سے نہیں کیا بلکہ کس اعتبار سے کیا معنی اصلی کے اعتبار سے کیا اور یہ مقدار کافی ہے کس کے لئے کنایا کے لئے سمجھ میں آئی اور یہ مقدار کافی ہے کنایا کے لئے اور کہا گیا بیت علامت افتزانی نے تقریر کی علامت افتزانی کی تقریر کے مطابق ابو لہب سے وہی کافر متعین مراد ہے یا کوئی اور شخص مراد ہے وہی متعین کافر مراد ہے البتہ اس کے معنی اصلی کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا کنایا کیا معنی اصلی کیا تھا شولوں کے ساتھ رہنے والا اور اس کے ساتھ لازم کیا تھا جہنمی ہونا سمجھ میں آیا بھئی تو مراد تو وہی شخص ہے مراد کیا ہے وہی شخص ہے لیکن ہم نے کنایا کیا اس کے جہنمی ہونے سے جہنمی نے ایسا کیا بھئی بعضوں نے اور تقریر کی اس مقام پر کہ جیسے کہ کنایا یہ ہے کہتے ہیں جیسے یوں کہا جائے جاء حاتم اور اس سے مراد اس کے لازم کا ارادہ کیا جائے اس سے اس کے لازم کا ارادہ کیا جائے چلئے مالنہ وقت براہ ہے یہ بحث پورے نہیں ہو سکے چلئے بس حضا والمرام واللہ حلم بحقیقت پیل پیلا